بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ آف پاکستان سے کمبر زیدی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کے حوالے سے پر سمات ہوئی آٹھ رکنی بینچ نے سمات کی آج کے وی لاغ میں آپ کو تین خبریں دینے جا رہے ہیں اور وہ تین خبریں کیا ہیں ایک تو یہ آٹھ رکنی بینچ جو ہے اس میں سے ایک جج جو ہے وہ ابھی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں چیف جسٹس کی کیا وہ بینچ چھوڑ دیں گے دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے ہم � آج دوبارہ سے فل کورٹ کی صدا کی گئی اور اس پہ چیف جسٹس سے آرڈر مانگا گیا کہ آپ فل کورٹ کیوں نہیں بنا رہے ہیں ریزنگ کے ساتھ ہمیں آرڈرز دیں وہ ڈسکس کریں گے اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیا امپلیمنٹیشن بینچ یعنی چودہ ماہ کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ ہونے جاری ہے حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ آگے سپریم کورٹ کے معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں ایک بڑی لڑائی جو پارلیمنٹ سے لیوی ہے وہ کس طرف آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے حسنات صاحب آج حکومت کی جانب سے استدا کی گئی فل کورٹ پر اور اٹرونی جنرل آف پاکستان نے بھی اسی پر آرگیومنٹ دیے سارے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لارجر انٹرپیٹیشن کا معاملہ ہے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے تو اس پہ فل کورٹ بنائے لیکن عدالت کنونس نظر نہیں آئی آج اور جسٹس منیب نے جو ایک چیز کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جسٹس منیب نے کہا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں قانون بنایا ہے کہ پانچ لکنی بینٹ جو ہے وہ انٹرپیٹیشن کا معاملہ دیکھ سکتا ہے اب اٹرونی جنرل آف پاکستان ہمیں آگے کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنانی چاہیے اس معاملے پر نہیں جسٹس منیب اس قانون کا سارا لے رہے ہیں جس کو انہوں نے پریمٹیف سٹائک سے سسپینڈ کر دی اب اس پہ لے رہے ہیں دوسری ب در میں بیشک سترہ جائج سن لے اور کنٹیمٹ کے کئی کیسز ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ کنٹیمٹ میں کمینیمم بینچ کتنا ہو اور سات رکنی بھی رہا ہے پانچ رکنی بھی رہا ہے انٹر آئی سی اے بھی رہی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس پہ کہہ رہے تھے اور یہ بڑے ریئر ہوتا ہے کہ اس قسم کی درخواست آتی ہے فل کورٹ دیکھیں وجہ کیا ہے جسٹس قاضی فائیسہ کے کیس کے بعد سپریم کورٹ دو ایسوں میں ڈیوائیڈ ہے اور یہ چیف جسٹ اب اگر نہ مانے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اگر ڈیوائیڈ نہ ہوتی تو پک اینڈ چوز یہاں نہ ہوتی بینچز کی اور دو صوبوں کے چھوٹے صوبوں کے کسی جج کو آپ نے نہیں بٹھایا کے پی سے اور بلجستان سے چار جاج ہیں آپ نے ایک کو بھی نہیں بٹھا دوسرا جو آپ کے آٹ جاج ہیں وہ آپ کے دھڑے کے جاج ہیں یہاں دھڑا بازی ہے یہاں کوئی ریزننگ لاجک نہیں ہے اور پاور پارٹکس ہو رہی ہے اور جوڈیشل پارٹکس کو لیگل آرگومنٹ سے نہیں ڈیل کیا جات تھا میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہو بھی نہیں سکتا لیگل آرگومنٹ اور وہ جو مین پلئر ہیں جوڈیشل پارٹکس کے وہ دیکھیں ہر نظیریں ملتی ہیں یہ کتابیں جوہاں دو انیس سو پچاس سے فیصلے بڑے پڑے ہیں ہر قسم کا میٹیریل آپ کو مل جائے گا ہر قسم کی فیصلہ لکھنا ہے آپ نے ادھر لکھنا ہے تو اس کا بھی مل لائے گا دوسرا لکھنا ہے تو اور بھی مل جائے گا لیکن یہ موٹی سی دو باتیں ہیں دیکھیں سپریم کورٹ بڑی جوڈیشل پارٹک پارٹکس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اسے آرڈر میں لانے کے لیے بھی بڑی مجھے یہ بتایا کہ وہ لیگل سائٹ سے ہی آرگومنٹس ہوں گے نا دیکھیں یہ بینچ بنا ہی جوڈیشل پارٹکس پر آپ کا خیال نہیں ہے کہ یہ پانہ رکنی چیف جسٹ نے اپنی سٹریندھ شو کرائی ہے کہ جی میری میجارٹی ہے پھر انہوں نے پیکنٹ چوز کی میں نے وہی بتایا کہ اگر وہ آرٹ رکنی بناتے تو عموماً یہ ہوتا ہے یہ ایک مثال رہی ہے کہ بینچ بنے ہوئیے ٹو جاتے ہیں کہ جی آپ پراپر ریپریزنٹیشن مجھے یہ بتائیں کہ اگر دوسرے دوسرے بھی اگر ججز شامل ہوتے تو وہ اس چیز پر آرٹیکل ون نائنٹی ون بڑا کلیر نہیں ہے کہ سپریم کورٹی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے گی چیف جسٹس کے اختیار آپ کے حوالے سے دیکھیں وہ بڑے مسئلے سے نا وہ ایک ہر جج کی جورسپورنس ہے جو جج رہ گئے نا ان کے اگر آپ ججمنٹ دیکھیں نا انہوں نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کی اور ان کی آ اطرمین اللہ صاحب کے چار سال اسلامباد ایک کورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے انہوں نے چلایا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مزید اقویت دی اور اسی طرح منصور علی شاہ ہے تو بات یہ ہے کہ بڑا واضح تھا یہ بڑی زیادتی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ کہ ان ججز کو چن چن کے آپ نے اٹھا دیا جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں یہ بھی ایک زیادتی ہے کہ جوڈیشل پارلیٹکس نے آپ نے پارلیمنٹ کا بھی نقصان کر دیا ابھی تو مطلب رائٹ نو تو اگر یہ دیکھیں تو اس میں عدالت جو ہے وہ استدہ مانتی نظر نہیں آ رہی ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے گا کہ وہی میں کہہ رہا ہوں بے شک نہ مانیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا یہ جوڈیشل پارلیٹکس ہے میں تو قانون ہو رہا ہوں اس فقط کوئی نظیریں نہیں ہیں اگر وہ نظیر کوئی دیتے ہیں جس طرح جسٹس قاضی فائیسہ کیس میں دی تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ ایک جاج کی پر ریفرنس تھا یہاں حالانکہ پہلے خود کہا کہ یہ انڈیپینڈنس افجری اٹیک ہے انڈر اٹیک ہے اس پر لیکن جسٹس آئیشہ ملک نے جو سوالات اٹھائیں انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا باقی ججز پر اعتماد نہیں ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیا ایسے کتنے ہر کیس ایز ایفرسٹ امپریشن ہی دی ہوگا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں بڑا اوپن ہے کہ کچھ پرو پی ٹی آئی جاج دوزار سترہ سے کچھ ججز کی ہسٹری ہے ٹھیک ہے انہوں نے نون لیگ یا پی ٹی ایم کو رکھا دیا ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرو پی ایم ایلن جاج بھی ہیں سار بلکل لیکن ان کی کوئی بتائیں کتنے جنہوں نے فیصلے کی ہیں پی ایم ایلن کو کوئی ایک کیا ہوگا دو کیا اگلا قاضی فائز ایسا صاحب کا دور آ رہا ہے وہ آپ کو سمجھ آج کیا پری ایمٹ کر رہے ہیں پری ایمٹ کر رہے ہیں بلکل لیکن بعد یہ ڈیٹا دیں نا ڈیٹا دیں جس ڈیٹا سے پتہ چلے کہ جی یہ فلان جو ہے یہ ہے وہ ڈیٹا نہیں ہے بات یہ ہے کہ کوئی اب تو جسس نکوی صاحب کبھی نہیں کہا گیا کہ ان کو ریکیوز کرائیں انہوں نے کہا کہ سارے بٹھائیں آپ پندرہ جاج بٹھائیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ آٹھ کی ڈیوائیڈ ہے ایک جج آگے پیچھے ہو گیا اب ایک جج آگے پیچھے ہونے جسس قاضی فائز صاحب نے فول کورٹ چیف جسس صاحب نے بنایا ہے اور ان کا ججمنٹ ریویو ہو گیا بڑا ریر ہوتا ہے کہ ریویو تو فول کورٹ اس دفعہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے چیزیں جو ہیں وہ اندر برادر جج جو ہیں جنہیں آگے چیف جسس بننا ہے اور لانگش چیف جسس منصور علی شاہ ہوں گے تقریباً دو سال کے لیے اور چیف جسس قاضی فائز صاحب ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب جیوریشل پارلٹکس آئے گی تو وہ ججز جو آٹھ ہیں ان میں سے ایک دو آج بھی اندازہ لگا ہوگا کہ کچھ ججز اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں جسس محمد علی مزر کی بات کرتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ یہ آٹھ رکنی بینچ بھی ٹوٹ جائے گا جسس محمد علی مزر جو ہیں بینچ ٹوٹے گا نہیں میرا نہیں خیال گا اس پر ٹوٹے لیکن وہ می بھی اس پر کہیں کہ جی فول کورٹ فول کورٹ پر ایسے بات یہ ہے کہ یہ ریزن ہے دیکھیں می بھی ان جیجز میں سے بھی کچھ چیف جسس کو سپورٹ کر جائیں سپریم کورٹ پریکٹس ان پروجر ایک میں می بھی سپورٹ کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ پہلی دفعہ قانون بنائے جسے سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کیا وجہ یہ ہے کہ روز آپ نے تبدیل نہیں کی جسس منیب کی ججمنٹ ہے کہ سو موٹو ان بیلنس ہے یہ پاور اس کو ریگولیٹ کرنا ہے لیکن کیوں نہیں کیا جی آپ نے پریمٹیو سٹرائک کی ہیں جسس قاضی فائیسا کے چیف جسس بننے سے پہلے آپ نے کہا چیف جسس دی ماسٹر آف روزٹر اگر پندرہ ججبی سو موٹو لیں وہ چیف جسس سے اپروفل کے بغیر آگے الیشیٹ نہیں کرتے پھر چیف جسس کو بیجیں گے چیف جسس محمدہ دیکھیں یہ پوری حسنی ہے ماسٹر آف روزٹر کی آج بھی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا آپ نے چیف کے خلاف آرڈر کرتے ہیں اور پھر چیف اسے سائن کر کے اوکی کرے گا دیکھیں چیف اگر میرا خیال ہے اس میں کوئی نہیں ہے ہر جج نے قانون کے مطابق اب یہاں کوئی دھڑے بات ہی تو نہیں ہے کہ میں چیف جسس نے خلاف کیوں کروں جی چیف جسس نے مجھے سپورٹ کی ہے یہ بات نہیں ہے آپ نے جو بھی ہے فیصلہ میرا خیال ہے وہ آئین قانون کے مطابق کرنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ قانون اور آئین کی انٹرپیٹیشن ہرے کی اپنی اپنی ہے لیکن اس پوری گیم میں سپریم کورٹ سفر کر رہی ہے سفر تو کر رہی ہے نا آٹ جیج آپ نے بنائے ہیں تو لگا یہ ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ آٹ لکنی بنیال صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو پلٹیکل کیسز ہیں ہائی پرفائل سرینٹریف کیسز وہ آٹ جیجز سے ہی چلانا ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ جو فورٹین ماہ کیا وہ نہیں امپلیمنٹ ٹیشن کے حوالے سے بنچ وہ کب تک بن جائے گا کیا خبار ہے دیکھیں وہ تو اب چیف جیسے صاحب ہی کیونکہ یہ ان کا ہی ہوگا کہ وہ کب بنائیں گے میبھی وہ کل بنا دیں پرسو بنا دیں چانسز چودہ ماہی سے پہلے لگ جائے گا دیکھیں ان چانسز تو ہیں بڑے چانسز ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں لیکن آج مجھے بنچ اس طرح ایکٹ کر رہا تھا مجھے افتخار چودری کا دور یاد آیا جب سترہ کے سترہ ججز ایک ہی ڈیسنٹ نہیں ہوتی تھی یہاں ڈیسنٹ ہوئی ہے لیکن وہ مناسب طریقے سے کیونکہ مزر صاحب جو ہیں وہ انڈورس نہیں کر رہے تھے انہوں نے کوئی حق میں بات نہیں کی ہے کہ ہم کہیں کہ جی انہوں نے کوئی نون لیگ کی یا ان کی جو درخواستیں ان کی سپورٹ میں کوئی بات کی انہوں نے یہ ہے کہ کچھ سوال ایسے نہیں ہے جس کا انٹرپیٹیشن یہ کی جاری ہے کہ مزر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنویلی یہ میٹر ایسا ہے کہ اس کو فول کورٹ سنیں اور فول کورٹ میں ویسے میجیلٹی ہے جیس صاحب کے پاس دڑا ان کا آٹس کا ہے لیکن وہ پھر نہیں بنا رہے ناظرین آپ نے سنا حسنات ملک صاحب کا تجزیہ اور آج جو ہے سپریم کورٹ آپ پاکستان میں کیا کروائی ہوئی ہم نے تینوں خبریں آپ کو دے دی کمبر زیدی کو سبسکرائب ضرور کیجئے فعلال کے لیے اتنا ہی کمبر زیدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ